اوہ یار اتنی کرمیاں اوہ یار اتنی گائیاں کوئی چیز بھی نہیں ہے ہیں گاؤں کے محول کچھے گھار یہ اتنی ڈاوالیاں لوڈ کر رہے ہیں پہلے لگتے ہیں اوکے لڑ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھی بس کیا حال و میرکتوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیرے سے ہوں گے دوستو میں جا رہا ہوں سواری کے ساتھ کہاں جا رہا ہوں وہ آپ کو جل کے وہیں بتاؤں گا ویڈیو کے ساتھ ساتھ رینویڈی کو سکیپ نہیں کرنا اور گاری میں نے اپنے پیچھے کھڑی کر دی ہے بہاری ملندار میں کھڑی ہوئے چلتے ہیں وہ چل کے آپ کو آج باہر کا وزر کرواتے ہیں کہ کس طرح کا محبول ہے باہر کا ہمارے گاؤں کے ساتھ نہر ہے اور یہاں پر انہیں لگائے ہیں سفیدے سفیدے ماشاء اللہ کمال کے وہے کڑے ہیں یہاں پر چھاؤں بنے گی جو مصابر بھائی ہوگا وہ یہاں پر بیٹھے گا یہ سامنے لگتا ہے خراب ہوا کھڑا ہے یہ ہے پنٹا والے بے ہوئے یار اتنی کرمیاں اور یہ بھائی کو موٹسیکل لگتا ہے خراب ہوگی ہے پیدل جا رہا ہے پدن پیٹول ختم ہوگی پینچر ہوگی ہے دیکھ جلنا پڑ دیا تھا دیکھ جانا پڑے گی لگتا ہے پینچر ہوگی ہے یہ تو پینچر والے بہت دور ہے پدنے کھاں پیجھے لگوائے گا اوہ یار اتنی گائیاں بیٹھے بے ہیں سرائے زرائے ویران کی جگہ ہے کوئی چیز بے نہیں ہے گائیاں لے کر پھر رہے ہیں یہ سارا دن چرائیں گے یہ پیڑے تو بکی کرگلائی ہوئی ہیں کچھ ہے جیس ہے نہیں لیکن چکر تو ہے یہ سامنے والے گاؤں میں جا رہا ہوں یہاں سے سوال میں نے رپھانی ہے یہ ہیں گاؤں کے محول کچھے گھر کچھے مکان یہ دس پندرہ سال پیچھے چلے جائیں اس طرح مکان ہوا کرتے تھے آپ تو بھئی پکے مکان پوٹیاں بن گئی ہیں یہ دیوار دیکھیں وہ پھٹے ہوتا تھا لگڑی گا وہ دونوں سیڈوں سے لگا کر اور درمیان مٹی ڈالا کرتے تھے اور اس طرح دیوار بانا جائے کرتے تھے پہلے زمانے میں اس طرح دیوار بانا کرتے تھے وہ یہ پکی دیواریں ہوا بھی نہیں کرتے تھے یہ کچھے انٹوں سے بنایا کرتے تھے زیادہ تار تو یہ مٹی سے بناتے تھے وہ پھٹے ہوا لگتے ہوا لگا اس طرح کے جو کیکریں بہت ہوتے ہیں اس انگریز کیکر بھی کہتے ہیں یہ نہ کچھ کو پانی لگاتے ہیں نہ کچھ یہ بس اللہ کے آسر پہ ہو جاتے ہیں اور نیچے گانا سناتا ہوں آسا ڈھولا تین نو رکھیا سجرے غلاب وانگوں توسان نو لڑ گیا ہے کچی شراب وانگوں سواری ہوگی چار ہم کرتے ہیں چلتے ہیں اور جن لوگوں نے لا رہے ہیں جی اوٹھنٹا والے آنے بچوں کام سیپ کریں موٹر سوٹا اٹھایا ہوگا ہے وہ بہتا ہی جا رہا ہے گزے کو یہ دیکھیں کار کار کلے کے جا رہا ہے یہ مشینوں میں اندر بھی لگے ہوگئے ہیں یہ پہلے لگتا ہے وہ کلٹ گیا ہے یہ ہن لوگوں والے یہ چند بغیرہ کٹھا کر رہے ہیں یہ کٹھا کر رہے ہیں ابیاں شیر لگتا ہے ہمیں بابا چی میں بابا ہمیں جا رہے ہیں پک عباس یہ کہیں دیرے لگا ہے یہ محطار کے نیچے آرہی تھے بچ گئی ہیں یہ دیکھیں روڈ پہ آ جاتی ہیں 225 بھار ہوتے ہیں بہت پہل کٹھا کر سے یہ شے لٹ لگتے ہیں جو جانور ہیں لیکشن پیلوٹ ہو کے جا رہے ہیں گاڑیاں جا رہی ہیں سر ییریس اور ایلٹس ہماری گاڑی ہیں جوڑی پیلوٹ بہت جہانی ہوں دوستو آتے ہی یہ گھوٹے والوں کے سر ہو گئے ہیں گھوٹہ پی رہے ہیں پیاس بول لگ رہی ہے در سنہ گرمی بہت ہے ہوا بھی جل رہی ہے گرم ہوا آ رہی ہے دوستو یہ سامنے جو ٹینٹ بگرہ لگی ہوئے ہیں یہ لکی رہنی سرکس رات کو چلاتے ہیں یہ بہت بڑے ٹینٹ لگایا ہوئے ہیں بڑے بڑے پوپل لگی ہوئے ہیں لائٹے فل بڑے یہ مغول ہوتا ہے یہ سون پڑے ہوئے ہیں لاچی ڈالتے ہیں بدام چینی اجامی شریعہ بڑے چیزیں ڈالتے ہیں یہ ماشین ہے جس سے بڑے ہوتا کہہ پڑے ہوتا ہے بڑے ہوتا یہاں بڑا ہے ہوتا یہاں کھڑے ہوتا ہے تو فٹا اسے-ٹرین ہوں طاقتس بڑے ہوتا ہے wire path stellt سته تقریب سے قرار سے کوئی ہوتا ہوتا ہے یہ تک مال ندود ہے فلس Clarkell جان کا ہے یہ مالکڑی جا رہی ہے انہیں اینڈا پر کافی ارجس کی ہوئے ہیں کافی بڑی ٹرین ہے ختم نہیں ہو پا رہی ہے کہتے ہیں کہ آنے یہاں دیکھ کہ ہر ندین ہے کوئی تائر لائے ختم ہوت گئی ہے ہو گئی ہو گئی ہو گئی مارتے ہیں خلا ہو جلتے ہیں سب انہیں سب مال لیا ہے ہمارے پر پہنچے ہیں خان پور اور یہاں پر ہم دم رکھانے آئے ہیں چھوٹے بچے ہیں وہ مستع شرطے ہیں ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ چیز لے دا وہ چیز لے دو پھر صاحب کے کوٹھی انہوں نے پانی پلایا ہے لنگر بھی دیا ہے جب بھی میں آتا ہوں لنگر بھی دیتے ہیں اور سامنے وی آئی پی سب پلوٹ ہے کم مال سامنے میرے چدا دکھڑی ہوئی ہے جب بھی میں آتا ہوں پہلے پانی پھر لنگر آپ کو ایک دو باتیں سناتا ہوں وجہ تو پتہ نہیں لیکن ہر وقت لیکمان اداس دل پر شان اور دماغ دھرے براتا ہے دوسری بات ہے پوری دنیا کو خفا رہنے دو اگر ماں باپ راضی ہیں اگر ماں باپ راضی ہیں تو آپ وادشاہ ہیں بلکل ماں باپ کے بغیر جہاں زندگی یہ تھوڑی ہے ماں باپ سے ایک سان ہوتا ہے ماں باپ سے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتے تیسری بات ہے اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں یاد کرتے ہیں تو پورا مات مانے انہیں مطلبی مت کہیں کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے میں ہی پڑتے ہیں چراغ کی ضرورت اندھیرے میں ہی پڑتے ہیں بزرگوں کی باتیں ہیں کہ کم ککھانال بھی پی جانتے ہیں میں انہوں سام کے رکھ تیرے کم مخصر بلکل یہ وہی بات ہے جب آپ کو میں نے پر بتائیے دوستو جو اکسی بات ہے ہم نے کبھی کسی کو عزمایا نہیں ہم نے کبھی کسی کو عزمایا نہیں اتنا پیار دیا اتنا پیار دیا اتنا ازمایا نہیں اتنا پیار دیا اتنا کبھی بھائیا نہیں کسی کو ہماری کمی تو محسوس ہو کسی کو ہماری کمی تو محسوس ہو شاہد خدا نے ہمیں ایسا بنایا ہی نہیں شاہد خدا نے ہمیں ایسا بنایا ہی نہیں کبھی بات دس کمار دوستو پانچ بھی بات ہے روح میں حیاء نہ ہو تو روح میں حیاء نہ ہو تو رنگ برنگ حجاب رنگ برنگ حجاب کی کام نہیں دیتے بلکل ایک گوشی والی بات کر رہا ہوں اس آدمی کو بوسی آتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں جس انسان کو بوسی زیادہ آتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ پیار اور اتنا ہی دل سے ساف ہوتا ہے اللہ کا ساتھ ہو تو اس سے بہتر ساتھ کو بھی نہیں ہو سکتا اللہ ہے تو سب کچھ ہے دوستو چھتی بات ہے جن کی ہم کی دذ کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں جن سے پیار کرتے ہیں جن سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے بہتفوف سمجھتے ہیں یہ بالکل اس تی wouldہ ہی ہے جن کی دذ کرتے ہمیں مجبوری ہے اس لیے کوئی ہماری اجتے نظرہ کڑا کرتا ہے کہتے ہیں کہ جو اچھی باتیں ہونے سنانا چاہیے ہیں میں اس لیے سناتا ہوں کیونکہ آپ کے ممائن میں اگر آپ یہ میری باتیں اچھی لگی ہوں آپ نے کومنٹ دازمی کرنا ہے اور یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو مجھے تو آپ کو یہ بھی بساندگی ہوگی اور کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کے لئے آپ پیس